بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر کیسے ہوں گے آج کب لاکھتے ہیں جی شروع اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کہا چلکو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کال میرے کزن کی مہنی تھی تو ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ مزہ آیا تھا تو آج سین یہ ہے کہ جو میرا کزن ہے جو ان کی بیویاں وائف ہیں ان کے گرد آج مہندی ہے ہماری بابی جان کے گرد آج مہندی ہے آج ہم سب ادھر جا رہے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کا تیس میں تو ابھی میں جلدی جلدی سے تیار ہونے لگا ہوں کیونکہ کال بھی میں لیٹ ہو گیا تھا سب سے لیٹ میں تیار ہوا تھا تو آج میں یہ نہیں چاہتا کہ سب سے لیٹ میں تیار ہوں ہوں آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی سے تیار ہو جاؤں سب قزن مگرہ بھی تیار ہو رہے ہیں تو اتنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا بھائی بھی تیار ہو گیا ہے آج ہم سب قزن سب بھائی سب قزن بلیک شروعات میز پہن رہے ہیں تو ابھی میں بھی جلدی جلدی سے شاڑو گا لے لوں تیار ہو جاؤں تو ہم کپڑے مگرہ چین کرنے تو آپ سے پھر ملتے ہیں ابھی الحمدللہ میں تیار ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلیک شروعات میز پہنی ہے کیونکہ ہم سب قزنوں نے بلیک شروعات میز بھی پہنی ہے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناؤں پچیس ہونے لگے ہیں تو آج ہم کاؤسٹر بس کروا یہ جو چھوٹی بس ہے کاؤسٹر اس میں ہم سب جا رہے ہیں کیونکہ تھوڑا دور جا رہا ہے بھگ جہر کا گھر دور ہے ادھر سے کل تو قزن کے گھر تھی مہنڈی تو یہ ساتھ ہی تھی اس لئے ہم ساتھ ہی چلے رہے کے گئے تھے آج تھوڑا دور ہے تو آج ہم کاؤسٹر میں انشاءاللہ جائیں گے ابھی ہم کاؤسٹر پہلے جائیں گے ہم کاؤسٹر میں بیٹھ کر ملتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کاؤسٹر میں بیٹھ کر ملتے ہیں یہ بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روڈ میں پہلتے ہیں اور یہ ہماری کاؤسٹر بہت سے یہ ہمیں بکر آئی تھی ابھی ہم کدھر بیٹھتے ہیں ہم ابھی ککر چلتے ہیں ادھر جا کر مہنڈیا انشاءاللہ ہوں بھی انجائے کریں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤسٹر نے ہمیں کدھر تک سچے کار دیا ہم یہ واپس جا رہے ہیں تو کیونکہ آگے سے راستہ تھوڑا پانگا اس لئے وہ بس تھوڑی بڑھی ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں ابھی ہمیں پیدل جانا پڑھے گا چھلو کوئی نہیں شہر ہو جائے گی یہ آپ دے ستے ہیں ساتھ بھائی ہے ساتھ پزانا تو آپ سے گھر پہنچ کار بھی ملتے ہیں ابھی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں گھر پوسری خراب ہے تو نوڑا پہنچ گئے ہیں تو ہم اوڑی دیل رکھ سکتے ہیں گھر بھی چلیں گے انشاءاللہ ساتھ پر کچھیکzięk発 samb کر پہنچ گئے ہیں اور وہی نہیں ہیں ابھی الحمدللہ ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا ادھر بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا تو بھی یہ سپائی وغیرہ اور یہ ادھر آپ کو پتہ مہندی ہونی ہے تو ادھر انہوں نے انار چلایا ابھی یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انار چلانے لگے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم تو اپنی بابی کے گھر آئی تھے تو ساتھ جو ان کے حضر پہتا ہے وہ کیوں آیا وہ بھی آیا ساتھ وہ اس لیے آیا کہ ساتھ نکاہ بھی ہوں نہ تھا والحمدللہ الحمدللہ نکاہ وغیرہ ہو گیا ہے الحمدللہ تو بھی میں نے الحمدللہ کھانا بکھا رہی ہے تو ابھی وہ سٹیج میں آگئے ہیں آپ کو واضح آ رہی ہو بھی یہ سانگ وغیرہ بھی مدازی گئے ہیں تو بھی ہم بھی چلتے ہیں ابھی الحمدللہ مہدی وغیرہ ہتم ہو گیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں میں واپس اپنے گھر ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ گھر تیس میں تو ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا تو ابھی ہم بس پیدل جا رہے ہیں روڑ تک ادھر سے بھی ہم کاسٹر میں بیٹھیں گے پھر واپس اپنے گھر چلیں گے تو یار آپ کو میں سین اس لیے نہیں دکھا سکا کچھ سمجھا کرو یار کہ کچھ سین ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے تو معذر ابھی ہم بس واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو آپ سے گھر پہنچ کر ہی ملتے ہیں ابھی الحمدللہ ہم پہنچ گے ہیں اور یہ کاسٹر ہے تو اس نے ہم ادھر سٹے کر دیا تو ابھی ہم بس واپس اپنے مامو گھر جا رہے ہیں سوڑی میں کہہ رہا تھا کہ ہم واپس اپنے گھر جا رہے ہیں میں بھول گیا تھا ہم نے مامو گھر جانا تھا ابھی ہم بس ادھر جا رہے ہیں تو ابھی میں جلی جلی سے جا کر ویڈیو کو ایڈٹ کرنے لگوں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میڈیا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میڈیا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرتی جیگا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میڈیا ویڈیو کیسی لگی اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب برنامات مولے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹفیٹیشن آپ تک ضرور پہ جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیفسٹ بلوگ میں تو خیر آج کا بلوگ یہ ہی پکرتے ہیں یہ ختم عظیم یاسم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھتے گا بہت سارا خیار اللہ حافظ تو ابھی ہم بس پیدل جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے سے پیدل جانا پڑے گا کیونکہ جگہ تھوڑیا تو کانسچر ادھر نہیں پاسکتی تو اللہ حافظ